ہم اس قابل ہی نہیں ہیں جتنے قوم القبات دے دیتی ہے ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں تہنہیں ہی قابل لیں وقالت ان کی ہم کریں گے جن کا وکیل پروردگار ہو تو ہمیں اگر آل محمد کے فضائل پڑھنے کے لیے بلائی جاتا ہے تو اپنوں میں بلائی جاتا ہے دشمنوں کے مجمع میں جا کے ذہن میں رکھو کہ دشمنوں کا مجمع ہو اب حضر تقریر کر رہا اور دردار میں جا کے تقریر کرتا تھا نام لے لے کے للکار تھا دوسری خلافت کے دور میں اسے شام بھیج دیا گیا شام والے نے قید کر کے زندان میں پھینک دیا ایک سال کے بعد اس نے خط لکھا اسے کہ جتنے قیدی بھیجنے بھیج اسے بلوا میں تاریخ پڑھا ہوں جتنے قیدی مرکزیں بھیجنے بھیج میں دمشق زندان میں قید کروں گا اب حضر کو واپس بلا اسے کہا کیوں واپس بلا رہا اسے کہا میرا آدھا زندان علی کی محبت میں چلا گیا ہے مرادہ زندان علی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اسے واپس بلا اسے کہا پھر ابو ذر کو فاتح بنا کے نہ بھیجنا اس ملاؤں نے ابو ذر کو بغیر کسی کجاوے کے ایک زخمی اونٹ پہ بغیر چادر کے ابو ذر کو بٹھا کے ابو ذر کے پاؤں کو نیچے سے پیٹ کے ساتھ ناکا کے باندھا جس وقت حضرت ابو ذر کو ربزہ بھیجا گیا جان ساتھ تھا جب حضرت ابو ذر شام سے واپس پہنچے پلٹ کے واپس آئے اور کتابیں کہتی ہے کہ مدینہ میں جا کے جب حضرت ابو ذر اترے کے ناکا سے تو رانوں کا گوشت نہیں تھا اور حضرت ابو ذر نعیف ہو چکے تھے کمزور ہو چکے تھے اور ٹانگوں سے خون بہ رہا ہے اور گوشت نہیں ہے اور ران کی ہڈیاں نظر آ رہی تھے اور ابو ذر گرتے گرتے سید مدینہ کے چوک میں گئے لوگوں نے کہا غلامے پیغمبر آ گیا ہے صحابی پیغمبر ابو ذر آ گئے شام سے مجمع کٹھا ہوا اور ابو ذر نے پہلی تقریر علی کے حق میں کی پھر جب تیزری غلافت کے دور میں ابو ذر کو ربزہ کے سہرہ میں بھیجا گیا ہے تو جب علی کو خبر ہوئی کہ ابو ذر کو جلا وطن کر دیا ہے ابو ذر کو شہر سے نکالا جا رہا ہے محبتِ علی اگر زبان کا ترانہ بناو تو کوئی وطن پر رہنے نہیں دیتا ہے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے آج سے دس سال پہلے میں نے مکمل سوان حیات حضرت ابو ذر پڑھی تھی تو میں تو ابو ذر کے عشق میں آج تک گرفتار ہوں میرا تو مکتب ابو ذر ہے میرا تو مرشد ابو ذر ہے حضرت ابو ذر کو مولا علی کا بتایا ہوا جملہ آج بھی میری زندگی کی مشعل رہا ہے جب علی کو پتا چلا کہ ابو ذر کو وطن سے نکالا جا رہا ہے تو امیر المومنین چاہتے تو ابو ذر کا دفاع کرنے کے لئے آ سکتے تھے